موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آن آنیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روح کرتے ہیں آج دن مرگی خاص خبروں کی اور موسیقی مدی پردیش راجہ سوی بھاگ کے تکلہ کی آدیش کے بعد لام بند ہوئے تحصیل دار ون آیاب تحصیل دار پردیش بھر کے تحصیل دار ون آیاب تحصیل دار آج سے تین دن کے افکاش پر رہیں گے اور طلبی کی مدی پردیش راجہ سوی بھاگ کا نام انتران کو لے کر جو تکلہ کی آدیش آیا ہے اس سے یہ آدھیکاری کرمچاری سہمت نہیں ہے وہیں اس آدیش کو واپس لینے کی انہوں نے راجہ سوی بھاگ سے گوہار بھی لگائی ہے وہاں اس آدیش کے ویروت میں وہ تین دن تک اپنے کاموں سے ویرت رہیں گے موسیقی موسیقی مدی پردیش آسن راجہ سوی بھاگ کے دورہ ایک آدیش جاری کیا گیا ہے جس کے دورہ یہ گوشنا کی گئی ہے کہ یدی کسی وقتی کا نام انتران تین مہینے سے ادھیک لنبیت پایا جاتا ہے تو دوشی کرمچاری ادکاری بھی بردگلی کاروائی کرتے ہوئے موسیقی 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 لوگوں نے کیا چکا جام ماملہ وارڈ کرمان کے کیس کا ہے جہاں کئی گھنٹوں تک لوگوں کو کنٹرول پر بیٹھنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی انہیں راشن نہیں مل پاتا ہے وہیں کنٹرول کے سنچالک اپنی منمانی کے چلتے کئی دن تک کنٹرول کھولتا بھی نہیں ہے یہ آر اوپستان یہ لوگوں نے آج کنٹرول سنچالک پر لگایا وہیں اس کنٹرول سنچالک سے ران راج لوگوں نے آج بھلن پورا بائی پاس پر چکا جام بھی کر دیا سوچنا ملنے پر خوادوئے باق کے عدیقاری موقع پر پہنچے ساتھ ہی نگر پالکہ میں نے ترپرٹی پک سنیر مالوی نے بھی موقع پر پہنچ کر جیسے تیسے لوگوں کو سمجھا کر اس جام کو کھلوایا وہ سنچالک پر کارروہی کرانے کی بات بھی کہی سنچالک پی مسئلہ سنچالک پیر 3 موسیقی 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 جادو ٹونے کے نام پر آویدک سے ایٹ لیے لاکھوں روپے ماملہ کینٹ تھانا ترگرد چھتر بانس کھیڑی کا بتایا جا رہا ہے جہاں سے کچھ لوگ آج جنسنوائی میں پہنچے وہیں جنسنوائی میں انہوں نے اپنے پڑوسی محلہ پر جادو ٹونے کا آروپ لگایا ہے ساتھ ہی جادو ٹونے کے نام پر لاکھوں روپے ہڑپنے کا آروپ بھی لگایا ہے اکتہ ماملے میں آویدک دوار آویگر دیوہ سکینٹ تھانے میں ایک آویدن بھی دیا گیا تھا جس کے بعد آج اس ماملے میں آروپ پکش پر ایف آئر کی مانگ کی گئی ہے آخر کیا ہے یہ پورا ماملہ اور کس پرکار کی گئی پیسوں کی ٹھگی خود آویدک نے ڈیجی آرانیوز کو وستار پور وقت بتایا یہ سمجھ سے آیا ہے کہ ہمارے ہاں پہ ایک لیٹیس رہتی ہے سوسیلہ جاٹب اس کے پتی کا نام ہے پپو جاٹب ساسر کا نام ہے مول جاٹب مطلب ان کی جو بہو ہیں مول جاٹب کی وہ یہ کرتی ہیں مطلب لوڑی ماتا کی پوزہ کرتی ہیں ان کے گھرمیستان بھی ہے سوسیلہ جاٹب ہے تو لوڑی ماتا کی پوزہ کرتی ہیں تو ان کا جو ماننا ہے کہ لوگا کو فیار کرتی ہیں وہ یہ سے گھر دیکھتی ہیں جس کا کوئی مر گیا ہو اس کے لڑکہ نہیں ہو رہا ہو اس کے کوئی گھر میں کوئی بیماری ہے یا کچھ بھی ہو اس ٹائی پہ گھر دیکھتی ہیں جاتی ہیں مطلب میری ممی مانی تھی اس ٹائی میں کو ہسپیٹل جاتی اور مجھ سے بولتی ہیں کہ ڈائیہ جار روپے دے تو ہمیں پوزہ کرنا ہے تو اس نے میرے سے بولا ان سے بولا مطلب کہ ایسے ایسے پوزہ کرتی ایک پیتل کا لٹا رکھا کچھ ان کو سامانی بھی رکھنے کو دیا جو ام نے کچھ آنے پہیز کیا وہ مایا نکل گی جی نکل گی یہ پہلے ان سے 10,000 روپے دی اور کچھے روپے دی کچھ سے اللی صلح کرتی مطلب میرے سے بلتےlek بہنٹکک کو ایک پینڈل مطلب میرے سے تھا ان سے بولتی ہی سوڑنے کے مایا că یا وہ مایا کی پھر بھیس لی ری آئے پہ بغنٹک کے پاس 5 لاکھ 80 ہزار پینک کی نکلا گیا ہے اس کا لڑکے کے پاس اوٹو ہے وہ اوٹو لیے کے جاتا تھا بینوٹ جاتب اس کا لڑکا اوٹو لیے کے جاتا تھا اس کی بڑی لڑکی روشلی جاتا اور راگی جاتب کیا کرتی تھی فارم بارتی تھی اور اندر وینک میں سلیے نے جاتا ہے کہ سی سی ٹی وی پوٹو میں ان کے پوٹو آ جائے اور ان کی مم بھی لنگا گوگٹ ڈال کے جاتی تھی جو سسیلے جاتا تھا اس میں جو ہے کچھ پہلو نے آویدن دیا ہے جو اناویدک ہے اس میں کوئی زیادہ ٹونہ کر کے ان سے پیسے لے لیے ہیں اور یہ چکایت پرابت ہو گئی ہے اس میں جانچ کری جائے گی اور جانچ پر اپرات پہ جائے گا تو اس میں پر رکی جائے گی آم آدمی پارٹی کے کاریکرتاؤں نے آج جنسو نوائی میں پہنچ کر جلہ کلیکٹر کو سوپا گیاپن اس گیاپن کے ماندھیم سے انہوں نے بڑے بالا جی سے ہو کر سنگھالی تک جانے والے روڑ کے نرمان کی ماند کو اٹھایا ہے اور طلب ہے کہ اس روڑ کے ماند کے سمبند میں وہ گناہ نگرپالکہ کو بھی آویدن دے چکے ہیں لیکن وہاں سے سنوائی نہ ہونے کی استطیق میں آج آم آدمی پارٹی کے کاریکرتاؤں جنسو نوائی میں پہنچے دیکھنے لائک ہوگا کہ کیا اس روڑ کا نرمان کار شروع ہو پائے گا نگرپالکہ کے سمبند میں جیپن سلیمان کلیکٹر مہودے کو سوپا ہے جس میں پچاس ساٹھ سال سے بندوالے شروعہ جی کے چک کا جو روڑ ہے جس میں عمریہ سنگاڑی خاص کھیڑا آدھی دس پندرہ گاؤں کے لوگ اور بڑے والا جی چھت کے لوگ نکلتے تھے کچھ شمعہ پہلے چانسوالی روڑ کا جو راستہ تھا جو سرما پرہمدیپ کالونی سے جڑا ہوا تھا جو چھوٹا سا اس کو بند کر دیا گیا چانسوالی میں چانسوالی کمیٹی نے اس کے کارن پورے لوگ اور بندوالے شروعہ جی کی چک کے لوگ اور عمریہ کے روڑ نکلنے کے لیے اب بڑے والا جی سے ایک کلومیٹر دو کلومیٹر کے فاصلے سے بھوم کے آ رہے ہیں جو راستہ ماتر ایک ہزار اسکور فٹ جوڑنا ہے وہ چانسوالی کے گیٹ سے لے کے ڈیکٹر اردن سرما کے کورنر تک ماتر ایک ہزار اسکور فٹ کا اس کو بات کو لے کے ہم نے نگرپال کا دیکش کو ملے سب کو ملے تو نگرپال کا دیکش مہودہ نے ہمارے ساتھ کافی بحث کی گناہ میں چل رہی سینک بھرتی ریلی کو لے کر بڑی سنکھیا میں ہو رہا ہے یواؤں کا گناہ آگمن آج سینک بھرتی ریلی کا دوسرا دن رہا جہاں سبح سے بھرتی اس طل پر یواؤں نے پورا دمخم دکھایا وہیں اس بھرتی ریلی کو لے کر گناہ میں آنے والے ٹرینیں اور بسوں میں بھی بھاری بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے موسیقی 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 ایک داؤن دیکھو امری روڈ پر آدھی واسیوں کو دلائی گئی ان کی زمین اور طلبے کی زمین پر آدھی واسیوں کو کئی ورسوں پہلے قبضہ دیا گیا تھا لیکن دبنگوں کی دبنگیں کے چلتے انہیں یہ قبضہ نہیں مل پا رہا تھا وہیں آج پر ساسنے کا دیکاریوں نے آدھی واسیوں کو اس زمین پر قبضہ دلایا اس زمین پر قبضہ ملتا ہی آدھی واسیوں نے کئی بھیگے میں کھڑی فصل پر بھی جتائی کر دی سویدی 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 ہمارا یہ جمین پر کتنے سالوں سے کب جت ہے ان لوگ ہوگا 20 سال سے 20 سال سے تو آپ 20 سال سے کیس لڑ رہے تھے کہ ان سے کیس لڑ رہے تھے ہمیں پانچ سال کیس لڑ رہے تھے تو آج چھوڑ دیا گیا کب جا تو کوئی آگے کوئی دیکھت تو نہیں ہے یہ کب جا چھوڑا آنے میں ہمیں تو کچھ پریشان نہیں ہے کب جا چھوڑ گیا تمہارا کتنے بھی یہ جمین تھی یہ شاہوڑ دیا کون نے کب جا چھوڑا دیا کون نے کب جا چکا تکا تھا یہ راب خریر اب آپ نے مل گیا آپ تو آج کھڑی مانگ بار کے یہ آدھیبس جنگوں نے وہاں برش عدکاریوں کو کب جے کے سمبند آویا جن تھی آیا اس کے ساتھ کم نے آیا میں پتواری آرہی جل کے ساتھ میں آئے موکے پر کلب آئی با ان اس کے نام سے یہ سوامیشت کی زمین تھی یہ کل دو ایکٹار دیاری دس ویگا کے لغبک زمین تھی جس کے آنسک بھائی لغبک چار ویگا پر جاؤں کی پسل تھی اور روزی تیر چار بسوابے قریب متر کی پسل تھی تو بھومی کا بدیور ناپول کرائی آ کر آج ان آدیوازی بہنوں کے موقعوں کو قبضہ دیتی گیا کس نے کیا تھا یہ کبجہ اور کب سے تھا کب سے تھا اس کا تو کوئی اویلیہ کی ساکش نہیں تھا پرانتو ایسا یہ بتایا ان لوگوں نے آبید دکھائوں گا کہ کوئی رام شروع کر گئے ان کے دوارہ یہ بھومی کو جو سا گیا نیجی فائدوں کے لئے کاٹے جا رہے ہیں ہرے بھرے برکش نہ تو ان برکشوں کو کاٹیں کی کوئی پرمیشن لی گئی ہے اور نہ ہی ان سے ہونے والے نقصانوں کو دیکھا جا رہا ہے ان برکشوں کو کاٹتے ہوئے لگتا تین دنوں سے بجلی کے تاروں کو بھی توڑ دیا جا رہا ہے جس سے کسی بھی وقت کسی بڑے گھٹنا کے ہونے کی آشنکہ ہے ہاں وقت کسی بڑے گھٹنا کے پی وقت کسی بڑے گھٹنا کے پیر آپ کو خبر کب لگی کس کا نام بتا ہے مہرپاد کلوی تھا کلوی تھا کس نے کون نے کہا تھا یہ پلوٹ اگر نا اس نے کہا تھا کیا نام ہے ان کا اب ان کا اپنے کو جانکاری نہیں ہے ابھی آپ کے دوارہ ہی جانکاری ہو رہی ہے اس کی میں ابھی آر راج سنری شاک کو موکرہ پیشتا ہوں پی ڈی 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 کو بھی بتا دیا گیا اور ایم ٹی ڈی ڈی کو بھی میں نے ابھی بتایا ہے یہ گھنٹے میں کاروائی کروا جانکاری دی ہے اور جانکاری کے ساتھ میں جان کراتا ہوں اور اس میں جو دوارہ ہی پائے گا اس کی اوپر ہم اس ریپورٹ بھی کریں گا یا ہماری ویڈت لائنوں کو یا خمبو کسی پر کارنقصان پہنچا ہے تو اس کی بسولی کے لیے جمعہ دار جو وہاں کے آدمی ہیں راگوگر نگر پالے کا چناؤ کو لے کر نرواشن آئیوب کی تیاریاں زوروں پر ہیں آجستانی ایسکول میں چناؤ سمپن کرانے والے کمشاریوں کے لیے ایک پرشکشن شویر کا آئیوجن کیا گیا اس پرشکشن شویر کے ذریعے انہیں نرواشن کی پرکریہ سمجھائی گئی غور طلبے کی راگوگر نگر پالے کا چناؤ میں ای بی ایم مشین کا پریوک پہلی بار ہونے جا رہا ہے جس کو لے کر نرواشن آدھیکاریوں کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں ٹوٹل بٹن جب آپ دبائیں گے تو آپ کو پتہ چل جاگا کہ ٹوٹل بوٹرز کتنے آئے مت کتنے نے امکر کیا یہ پتہ نہیں چلے گا اپنے کو پتہ یہ چلے گا ٹوٹل بوٹرز جو ہے اس میں کتنے آئے ایک تو یہ ہوگا کہ ایسے مت داتا ہوگے کہ جو کی نرواشن پرکریہ کا پالن نہیں کر رہے ہوں گے تو ان کو آپ انمکیات نہیں کریں گے ایک تو آپ نے بھگایا ہے تو ان کی سنکھیا لکھنا پڑے گی دوسرا کوئی ایسا مت داتا ہو سکتا ہے کہ نمبر ایک مددان انتکاری کرمانک ایک سے گزرا دو کے پاس پہنچا سیاہی لگائی اس نے اور مددان انتکاری کرمانک تین کے پاس پہنچا اس نے بھی ووٹ ایشو کر دیا اور ووٹ ایشو کرنے کے بعد مددان ککش میں گیا مددان ککش میں جانے کے بعد اس نے منع کر دیا کہ ساہب میں آپ ووٹ نہیں دال یا ایک ووٹ ڈال کے جو ہے وہ چلے یہ نگار پالی کا راگوگر ویجیپور کے چناؤ کا پرشکشن ہے اور یہ جنانگ سترہ تاریخ کو جو ہے چناؤ ہے سولہ تاریخ کو سامگی کا بزرن ہے یہ دوتی پرشکشن ہے پرشکشن آرپیوں کی جو سنکھا ہے وہ تین ککشوں میں یہاں بٹی ہوئی ہے اور اس میں الگ الگ پرشکشن جو ہے وہ نیرواچن سمبندی پوری پرکریہ کے بارے میں ان کو جانکاری دے رہا ہے کس پرکار سے ان کو جو ہے اس نیرواچن کو سمپن کرانا ہے کس پرکار سے چونکہ یہ مت جو چناو ہے وہ پہلی بار ای بی ایم سے ہو رہا ہے نگار پالی کا اس لیے ان کو جو ہے ٹھیک پرکار سے پرشکشن کرنا آنیواری ہے تو یہ جو پرشکشن دل ہیں ان کو یہاں بلی باتی پرشکشن دیا جا رہا ہے اور شاتن کی منشا کے انصار آدھنی کلیکٹر ساہب ریٹرننگ آبی زر کی نیردیشان ساہب یہ پرشکشن چلنا ہے آرون نگر میں چل رہی سنگیت مہ بھاگوت کتھا کا ہوا سمپن اس کتھا میں پرتیدن ہزاروں کی سنکھیاں میں شردھالوں نے شرامن گنگا کا رسپان کیا وہیں کتھا واشک بالویاس مہاراج کی کے دوار آنشا مکتی کرنے کے لیے شردھالوں سے سنکلب بھی لیا گیا تتپسچات کتھا ویاس بالویاس جی نے شردھالوں سے یہ بھی نویدن کیا کہ وہ تیز رفتار سے وہاں نہ چلائیں تتپسچات کتھا تتپسچات کتھا آرون سے ہمارے صحیح ہوگی چندریش رگوانشی کی ریپورٹ بیجیانہ نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکر موسیقی 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 موسیقی